فلسطین کے تعلق سے پوری دنیا میں جو جنگ کے حالات قیدہ کی گئے اور جنگ چل نہیں ہے ایسے وقت میں میں مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کرتا ہوں قرآن کریم میں علیہ رب العزت نے رشایت فرمایا سبحان اللہ ذی اسرہ بعفدہی لیلم من المسجد الحرامی للمسجد الاقصا اللہ ذی بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتینا انہو ہوا سمیح البصیر قرآن کریم کی یہ آیت مسجد اقصا کی اہمیت اور رسول پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفر میراج کے لیے مسجد اقصا کو منزل کے طور پر اختیار کرنے کی بات کرتی ہے قرآن کریم میں مسجد اقصا کا ذکر آیا ہے یہی وہ مسجد اقصا ہے جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سکرت کیا گیا تھا اور فتح کیا گیا تھا اور پھر ایک عرصے کے بعد دوبارہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح کیا تھا وہاں مسلمانوں کے بہت ساری مقدسات ہیں مسلمانوں کی مساجد ہیں وہاں مسجد ابراہیمی ہے قبط السخرا ہے وہاں مسجد اقصا ہے ویکن مقدس کا پورا ایریا ہے وہاں کئی انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں وہ مسلمانوں کے اہم ترین مقدسات میں سے ایک جنہ ہے ایسے وقت میں ظالم اور غاسب اسرائیل نے اپنے حامیوں کی مدد سے مظلوم نماز پڑھتے ہو مسلمانوں پر رمضان کے موقع پر جو حملہ کیا ہے وہ ناجائز ہے غلط ہے جو نہائید غلط ہے انسانیت کے بھی خلاف ہے اور دنیا کے قانون کے بھی خلاف ہے میں سخت ترین مذبت کرتا ہوں اپنی طرف سے اپنے ادارے کی طرف سے ظالم اسرائیل کا اور ان کی حامیوں کا ایسے وقت میں تمام امت مسلمان کے افراد سے اور تمام انسانوں سے خاص طور سے ہندوستان میں رہنے والے ہندو مسلم سی کے حسائیوں سے میں اپیئے کرتا ہوں کہ وہ فلسطین کی بھرپور تعاون فرمائیں بھرپور مدد فرمائیں بھرپور حمایت فرمائیں اس لیے کہ اس وقت ظالم حکمرہ ظلم پر آمدہ ہے اور عجیب بات ہے کہ ہماری میڈیا ظالموں کی مدد کر رہی ہے عجیب بات ہے کہ ظالموں کی حمایت کر رہی ہے جب امریکہ افغانستان پر حملہ کرتا ہے یوراق پر حملہ کرتا ہے دس یوں لاکھ انسانوں کا قدل کر دیتا ہے ایسے وقت میں میڈیا کے آسو نہیں بہتے ہیں وہ روتا نہیں ہے اور ایسے وقت میں کہ جبکہ مظلوم فلسطینیوں پر پچاس سالوں سے اور پانس دس دہائیوں سے مسلسل ظلم ہوتا جلا رہا ہے بچے زبا کیا جا رہے ہیں عورتیں ماری جا رہی ہیں اور مردوں کو جنوں سے بھرا جا رہا ہے ان کی عصمت دریئے کی جا رہی ہے ایسے وقت میں یہ میڈیا جو بکاؤ میڈیا ہے یہ میڈیا جو صحیحی میڈیا ہے یہ میڈیا جو صرف چند ٹکوں کے خاطر بکتی چلی جا رہی ہے اس میڈیا کے تعلق سے یہ بات فاضح ہو جاتی ہے کہ یہ باطل طاقتوں کا ایک ہتھیار ہے یہ میڈیا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی میڈیا ہاؤسس خود بنائیں اپنی ادارے خود قائم کریں اور مظلوموں کا ساتھ دیں چاہے وہ مظلوم حیسائی ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو یا دلید ہو ان مظلوموں کا ساتھ دیں مسجد اقصا میں جو بمباری اور گولیواری اسرائیلی کی طرف سے اور اسرائیلی فوجیوں کی طرف سے کی گئی ہے وہ قابل مذمت ہے وہ غلط ہے وہ انسانیت سوز ہے ایسے وقت میں ہم دل کی گہرائیوں سے فلسطین کی حمایت کرتے ہیں جو انبیاء کی سرزمین ہے جو مسلمانوں کا علمی اور علمی اور ایمانی ورثہ ہے جہاں مسلمانوں کے بہت سارے بہت سارے مقدسات موجود ہیں ہم دل کی گہرائیوں سے فلسطین کی حمایت کرتے ہیں حماس کی حمایت کرتے ہیں ان تمام ملکوں کی حمایت کرتے ہیں جو فلسطین کے ساتھ ہیں ہمارا ملک اندوستان بھی فلسطین کے ساتھ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور مدد اور نصرت فرمائے گا اور ظالم طاقتوں کو نشت و نابوت فرمائے گا اللہ رب العزت فلسطین کی مدد فرمائے نصرت فرمائے حماس کی مدد فرمائے جتنے مرحومین ہمارے مہام مظلومین ہیں ان کی نصرت فرمائے جو مرحومین ہیں ان کی مغفرات فرمائے یقیناً وہ شہادت حاصل کیے ہوئے ہیں اور میں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ درنے اور گھبرانی کے ضرورت نہیں ہیں بلکہ ایمان کے خاطر مسجد اقصہ کے خاطر جان چلی جانا یہ ایک ادنا سا ادنا سا ایک تحفہ ہے تو اللہ کے حضور رسول پا کے حضور پیش کرنا ہے اور یہ عزم یہ حسنہ ہم سب کو رکھنا ہے اے شاہین صفت فلسطینیوں اے مسلمانوں اے امت مسلمہ کے نونحالوں تم نے امت مسلمہ کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا ہے یہ صرف آپ کا فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے یا عالم عرب کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ یہ سنگ گناہ جو حائل ہیں رستے سے ہٹا کر دم لیں گے ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں باطل کو بٹا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں عزت سے جیئے تو جی لیں گے یا جامع شہادت پی لیں گے اللہ رب العزت فلسطینیوں کا حامی اور مددگار بنے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ